جب قزمان لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گیا تو اسے اٹھا گر بنی زفر کے محلے میں پہنچایا گیا یہاں لوگ اس کی تعریف کرنے لگے اس پر وہ بولا مجھے کیسی خوشخبری سنا رہے ہو خدا کی قسم میں تو صرف اپنی قوم کی عزت اور فخر کے لئے لڑا ہوں اگر قوم کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا اس کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنے کے لئے نہیں لڑا تھا پھر زخموں کی تکلیف نہ قابل برداشت ہو گئی اس نے اپنی تلوار نکالی اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کر سارا بوجھ اس پر ڈال دیا اس طرح تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی اس طرح وہ حرام و اتمرہ اسے اس طرح مرتے دیکھ کر ایک شخص دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدمت میں حاضر ہوا اور بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا ہوا جواب میں اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے اس نے خود کشی کر لی ہے اس طرح قزمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوی درست ثابت ہوئی اس کے بالکل ارٹ ایک واقعی یوں پیش آیا کہ بنی عبدالعشل کا ایک شخص عصیرم اپنی قوم کو اسلام لانے سے روکتا تھا جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ اہد کے لئے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے یہ شخص بدینہ آیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کہاں ہے بنی عبدالعشل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ اہد کے لئے روانہ ہو چکے تھے جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو اچانک اس نے اسلام کے لئے رغوبت محسوس کی اس نے ذرا پہنی اپنے ہتیار ساتھ لیے اور میدان جنگ میں پہنچ گیا پھر مسلمانوں کی ایک صف میں شامل ہو کر کافروں سے جنگ کرنے لگا یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گیا جنگ کے بعد بدی عبدالعشل کے لوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کر رہے تھے کہ اسیرم پر نظر پڑی انہوں نے اسے پہشال لیا اسے میدان جنگ میں زخموں سے چور دیکھ کر اسے قبیلے کے لوگوں کو بہت حیرت ہوئی انہوں نے پوچھا تم یہاں کیسے آگئے قومی جذبہ لیایا یہ اسلام سے رغبت ہو گئی ہے اسیرم نے جواب دیا میں اسلام سے رغبت کی بنیاد پر شریک ہوا ہوں پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمال لیا پھر میدان میں آ کر جنگ کی یہاں تک کہ اس حالت میں پہنچ گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک مجھے ایسے شخص کا نام بتاؤ جس نے کبھی نماز نہیں پڑی مگر وہ جنت میں چلا گیا ان کا اشارہ حضرت اسیرم رضی اللہ عنہ کی طرف ہوتا تھا اس لڑائی میں حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اوت کی لڑائی سے ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی دوسری صبح ہی غضبہ عہد کا اعلان ہو گیا یہ غسل کے بغیر لشکل میں شامل ہو گئے اور اسی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تمہارے ساتھی حنزلہ کو فرشتہ غسل دے رہے ہیں اسی بنیاد پر حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا گیا یعنی وہ شخص جنہیں فرشتہ نے غسل دیا ہو غضبہ عہد میں جنگ کے دوران ایک مشرق ابن عویف جنگیو اپنی صفوں سے آکے نکل کر آیا اور مقابلے کے لئے لڑکارا ایک صحابی آگے بڑے اور ابن عویف پر تلوار کا بار کیا ساتھی انہوں نے کہا لے میرا واسمال میں ایک فارسی غلام ہوں ابن عویف کی زرہ کندے پر سے کٹ گئی تلوار اس کے کاندے کو کٹ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جملہ سنا تو فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ لے میرا واسمال میں ایک انساری غلام ہوں اب ابن عویف کا بھائی آگے بڑا ان صحابی پر اس پر وار کیا اس کی گردن اڑا دی اس طرح انہوں نے وار کرتے ہوئے کہا لے میرا واسمال میں ایک انساری غلام ہوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکر آئے اور فرمایا تم نے خوب کہا اسی غزوہ میں حضرت عبرو بن جمعور رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے یہ لنگڑے تھے ان کے چار بیٹے تھے جب یہ جنگ کے ارادے سے چلنے لگے تو چاروں بیٹوں نے ان سے کہا تھا ہم جا رہے ہیں آپ نہ جائے اس پر عمرو بن جمعور رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بیٹے مجھے جنگ میں جانے سے روک رہے ہیں مگر اللہ کی قسم میری تمنہ ہے میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم معذور ہو لہٰذا تم پر جات فرض نہیں آئے دوسری طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فرمایا تمہیں اپنے باپ کو جہاد سے رکنا نہیں چاہیے ممکن ہے اللہ انہیں شہادت نصیب فرما دے یہ سنتے ہی حضرت عمر بن جمعور رضی اللہ عنہ نے اتیار سنوالے اور نکل کھڑے ہوئے انہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے شہادت کی نعمق عطا فرما اور گھر والوں کے پاس زندہ آنے کے رسوائی سے بچا چنانچہ یہ اسی جنگ میں شہید ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اوز ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں ایسے لوگ بھی آئے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں انہی لوگوں میں عمر بن جمعور بھی ہیں میں نے انہیں جنت میں انہی لگڑے پن کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا ہے اسی جنگ میں ان کے ایک بیٹے خولاد رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے اور ان کے صالح عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے موالد تھے حضرت عمر بن جمعور رضی اللہ عنہ کی بیوی کے نام ہندہ بندہ حزام تھا جنگ کے بعد یہ اپنے شوہر اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کی لاشیں ایک اونٹ پر ڈال کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگی تاکہ انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا جا سکے لیکن اونٹ نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور بیٹھ گیا اس کا روخ میدان عہد کی طرف کیا جاتا تو چلنے لگتا مدینہ منورہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا آخر اندر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدبت میں حاضر ہوئی اور یہ صورتحال بیان کی یہ سن کر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اونٹ معمور ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا ہے کہ یہ مدینہ نہ جائے اس لئے ان تینوں کو یہیں دفن کر دو اس لئے میں یہ روایت بھی ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا عمرو بن جبو نے چلتے وقت کچھ کہا تھا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھ زندہ واپس آنے کے رسوائی سے بچانا یہ سن کر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ اونٹ مدینہ منبرہ نہیں جائے گا چنانچہ ان تینوں کو وہی میدان اونٹ تفر کیا گیا مشرقوں کے ساتھ آنے والی عورتوں نے شہید ہونے والے مسلمانوں کا مثلہ کیا یعنی ان کے ناک کان اور ہونٹ وغیرہ کار ڈالے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ ہندہ ابو صفیان کی اہلیہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی نے ان کا کلیجہ نکال کے چبایا مگر اس کو نگل نہ سکی لاشوں کو مثلہ کرنے کے بعد مشرق باپس لوٹے مسلمانوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہ کیوں کی کیونکہ سب کی حالت خاصتہ تھی البتہ ایسے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا دشمن کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اگر وہ لوگ اٹھوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو ہاکتے ہوئے لے جا رہے ہیں تو سمجھو وہ مکہ جا رہے ہیں لیکن اگر گھوڑوں پر سوار ہیں اور اٹھوں کو ہاک رہے ہیں تو سمجھو وہ مدینہ جا رہے ہیں اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر انہوں نے مدینہ کا رخ کیا تو میں ہر قیمت پر مدینہ پہنچ کر ان کا مقابلہ کروں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے روانہ ہوئے آفر معلوم ہوا کہ مشرقوں نے مکہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے اس طرف سے اتمنان ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو اپنے مقتلین کی فکر ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس سعاد بن ربی کا حال معلوم کر کے آئے میں نے ان کے اوپر تلوار چمکتی دیکھی تھی اس پر کچھ صحابہ کرام ان کا حال معلوم کرنے کے لئے جانے لگے اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہنا اور ان سے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے تمہارا حال پوچھتے ہیں ایک انساری مسلمان نے آخر حضور سعاد بن ربی رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا وہ زخموں سے چور تھے تاغم ابھی جان باقی تھی ان صحابی نے فوراں حضور سعاد بن ربی رضی اللہ عنہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا حال پوچھتے ہیں زندوں میں ہو یا مردوں میں ہو حضور سعاد بن ربی رضی اللہ عنہ نے کہا میں اب ملدوں میں ہوں میرے جسم پر نیزوں کے بارہ زخم لگے ہیں میں اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ مجھ میں سکت باقی تھی اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا کہنا کہ ابن ربی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے وہی بہترین جزا عطا فرمائے جو ایک عمت کی طرف سے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل سکتی ہے نیز میری قوم کو بھی میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ سعید بن ربی تم سے کہتا ہے کہ اگر ایسی صورت میں تم نے دشمن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے دیا تو تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے تو اس جرم کے لئے اللہ کے ارہ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا یہ کہنے کے چند لمحے بعد ہی ان کے رود نکل گئی فول ساری صحابی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرمائے اس نے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لئے زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی دونوں عادتوں میں خیر خواہی کی ہے حضرت سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کی دو صحاب زادیاں تھی ان کی ایک صحاب زادی حضرت ابو بکر صدی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لئے آئی عاب رضی اللہ عنہ نے ان کے لئے چادر بچا دی ایسے میں حضرت عبر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لہائے انہوں نے حضرت عبر ابو بکر صدی اللہ عنہ سے پوچھا یہ خاتون کون ہے حضرت ابو بکر صدی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تم سے بے کرتا حسد عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ایس خلیفہ رسول وہ کون شخص تھا آور رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ شخص وہ تھا جو سپت لے کر جنت میں پہنچ گیا میں اور تم رہ گئے یہ سعاد بن ربی کی سانزادی ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچا حسد حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے اس وقت ایک شخص نے عرص کیا میں نے انہیں چٹانوں کے قریب دیکھا تھا وہ اس وقت کہہ رہے تھے میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں اس کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چٹانوں کی طرف چلے جہاں اس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا آخری باری کے دل میںان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کی لاش نظر آئی حالت یہ تھی کہ ان کا پیٹ چاک کیا تھا اور نہ کان کارڈ کارڈ ڈالے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے یہ منظر بہت دردنات تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس جیسا تقلیف دے منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا پیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھروئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ کی راش پر روئے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنی والدہ کو اسرف نہ آنے دینا وہ پیارے چچا کی ناشت نہ دیکھنے پائیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروپی تھی حکم سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے انہوں مدینہ منورہ کے راستے پر پہنچ گئے اس طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ انہا چلی آ رہی تھی وہ نے دیکھتے ہی بولی بولے ماں آپ واپس چلی رہے ہیں اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے بیٹے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کیوں چلی جاؤں مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مثلہ کیا گیا ہے مگر یہ سب خدا کی راہ میں ہوا ہے میں انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑوں ان کا جواب سن کر عزت زبیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ان کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تباو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو چنانچہ انہوں نے آ کر بھائی کی لاش کو دیکھا اور ان کی مغفرت کی دعا کی اس کے بعد عزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا حمزہ کے لئے کفن کا انتظام کرو ایک انساری صحابی آگے بڑھے انہوں نے اپنی چادر ان پر ڈال دی پھر ایک صحابی آگے بڑھا انہوں نے بھی اپنی چادر ان پر ڈال دی عزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا جابر ان میں سے ایک چادر تمہارے والد کے لئے دوسری چادر میرے چچا کے لئے ہوگی حضرت صحابی بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی کفن کے لئے صرف ایک چادر ملی وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھاکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے پاؤں ڈھاکتے تو سر کھل جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر کو چادر سے ڈھاپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو یہ صحابی بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے قیمتی لباس پیدتے تھے ان کا لباس خوشبوں سے مہکا کرتا تھا آج ان کی میت کے لئے پورا کفن میں میسر نہیں تھا باقی شہدہ کو اسی طرح کفن دیا گیا ایک ایک چادر میں دو دو تین دن لاشوں کو لپیٹ کر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدہ پر نماز جزازہ عطا فرمائی غزوہ عہد کے شہدہ میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ بھی تھے انہوں نے ایک دن پہلے دعا کی تھی اے اللہ کل کسی بہت طاقتور آدمی سے میرا مقابلہ ہو جو مجھے قتل کرے پھر میری لاش کا مثلہ کرے پھر میں قیامت میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو تم مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیری ناک اور کان کس وجہ سے کٹے گئے تو میں کہوں گا کہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کی وجہ سے اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تُو نے سچ کہا چنانچہ یہ اس لڑائی میں شہید ہوئے اور ان کی لاش کا مثلہ کیا گیا لڑائی کے دوران ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجور کی ایک شاک عطا فرمائی تھی وہ ان کے ہاتھ میں آتے ہی تلوار بن گئی اور یہ اسی سے لڑے اس جنگ میں حضرت جعبر کے والد عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے ان کے چہرے پر زخم آیا تھا اس زخم کی وجہ سے جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کا ہاتھ اس زخم پر تھا جب ان کی لاش اٹھائی گئی اور ہاتھ کو زخم پر سے اٹھایا گیا تو زخم سے خون جاری ہو گیا اس پر ان کے ہاتھ کو پھر زخم پر رنگ دیا گیا جو ہی آتھ رکھا گیا خون بند ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمرو عزت عمرو بن جمہور رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا کافی مدت بعد عہد کے میدان میں سیلاب آ گیا اس سے وہ قبر کھل گئی لوگوں نے دیکھا کہ ان دونوں لاشوں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا بلکل ترو تازہ دی یوں لگتا تھا جیسے ابھی کل ہی دفن کی گئی ہو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اسی طرح زخم پر تھا کسی نے ان کا ہاتھ ہٹا دیا ہاتھ اٹھاتے ہی پنجاری ہو گیا چنانچہ پھر زخم پر رکھ دیا گیا حضرت عمیر معاویہ نے اپنے دور میں میدان عہد سے ایک ڈیر کھدوائی یہ نہر شہدہ کے قبروں کے درمیان سے نکالی گئی اس لیے انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے مردوں کو ان قبروں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دے لوگ روتے ہوئے وہاں پہنچے انہوں نے قبروں سے لاشوں کو نکالا تو تمام شہدہ کی لاشیں بلکل ترو تازہ تھی نرم و لائم تھی ان کے تمام جوڑ نرم تھے اور یہ واقعہ غزوہ عہد کے چالیس سال بعد کا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناش نکالنے کے لیے ان کی قبر کھو دی جا رہی تھی تو ان کے پاؤں پر قدال لگ گئی قدال کا لگنا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا گویا ان کا جسم اس طرح تھا اس طرح ترو تازہ تھا کہ جیسے کسی زندہ انسان کا ہوتا ہے یہاں تک کہ خون بھی غشق نہیں ہوا تھا اور خون شریانوں میں اسی طرح جاری تھا کہ ذرا سی قدال لگتے ہی پیر سے جاری ہو گیا دوسری بات یہ سامنے آئی کہ ان لاشوں سے مشک جیسی خوشبو آ رہی تھی یہ واقعہ غزوہ عہد کے تقریباً پچاس سال بعد کا ہے جبکہ مدینہ منورہ کی مٹی اس قدر شور یا نمکیات والی ہے کہ پہلی ہی رات لاش میں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے معلوم ہوا جس طرح زمین انبیاء کے جسموں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی اسی طرح شہدہ کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں اسی طرح حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن عبی رضی اللہ عنہ کو ایک قبر میں دفن کیا گیا یہ ان کے چچزاد بھائی تھے بعض لوگ اپنے شہدہ کو آج سے مدینہ منورہ لے گئے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں واپس لائے جائے اور میدانِ اہد میں ہی دفن کیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضوہ اہد کے شہدہ کے بارے میں فرمایا میں ان سب کا گواہ ہوں جو زخم بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زخم کو دوبارہ اسی آلت میں پیدا فرمائیں گے کہ اس کا رنگ خون کے رنگ کسا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی غضوہ اہد میں شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے جابر کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں اور وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی شہید سے کلام فرماتا ہے تو پردوں میں سے کلام فرماتا ہے لیکن ذات حق نے تمہارے باپ سے روح بروح کلام فرمایا اور فرمایا مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا انہوں نے کہا اے باری تعالیٰ مجھے پھر دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہاں پہنچ کر میں ایک بار پھر تیری راہ میں قتل ہو سکوں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری عادت کے خلاف ہے کہ مردوں کو دوبارہ سے دنیا میں لوٹاؤں انہوں نے عرض کیا پروردگار جو لوگ میرے پیچھے دنیا میں باقی ہیں ان تک یہ بات پہنچا دے کہ یہاں شہدہ کو کیسے کیسے انعامات سے نوازہ جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اے مخاطب جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ خیال مت کرو بلکہ وہ لوگ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کی مقرب ہے انہیں رزق بھی ملتا ہے آزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی دینار کی ایک عورت کے پاس پہنچے اس عورت کا شوہر باپ اور بھائی اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے ایک روایت کے مطابق ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا جب لوگوں نے انہیں یہ خبر سنائی تو انہوں نے فوراں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے لوگوں نے بتایا اللہ کا شکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و آفیت ہے اس پر عورت نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں پہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو بولی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہے ہر مسئیبت ہیچ ہے یعنی اب کسی غم کی کوئی اہمیت نہیں غزوہ عہد میں حضرت قطادہ بن نومان رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں زخم آ گیا تھا جہاں تک کہ آنکھ ڈیلے سے باہر نکل کر لٹک گئی تھی لوگوں نے اسے کارٹ ڈالنا چاہا اور اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کارٹو نہیں پھر انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کی آنکھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر ہتیلی سے اس کی جگہ پر رکھتی پھر یہ دعا پڑی اے اللہ ان کی آنکھ کو ان کے غصر اور خوبصورتی کا ذریعہ بنا دے چنانچہ یہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز ہو گئی عزت قطادہ رضی اللہ عنہ کو کبھی آنکھ کی تکلیف ہوتی تو دوسری میں ہوتی اس آنکھ پر کبھی کسی تکلیف کا کوئی اثر نہ ہوتا ایک اور صحابی کی گردن میں ایک تیر آ کر پیبست ہو گیا وہ فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا زخم فوراں ٹھیک ہو گیا غزوہ عہد میں اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت نصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا جنگ کے دوران ان کا دائیں ہاتھ کٹ گیا دونوں نے جھنڈا بائی ہاتھ میں پکڑ لیا جب وہ بھی کٹ گیا تو دونوں کٹے ہوئے بازوں سے جھنڈے کو تھام لیا اس وقت وہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے ترجمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں سورہ آل عمران آیت 144 جب انہوں نے جنگ کے دوران کسی کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیئے گئے تو خود بخود ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے اس کے بعد حضر مصاب بن عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے غرص جا قتم ہوئی اور شہدہ کو دفر کر دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھوڑے پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت شہدہ اور ان کے عزیزوں کے لئے دعا فرمائی کہ اللہ ان کے دل و زرزنج اور غم کو مٹا دے ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے اور شہیدوں کے جانشینوں کو ان کا بہترین جانشین بنا دے مدینہ پہنچنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار خون آلود دیکھ کر فرمایا اگر تم نے جنگ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے تو فلاں فلاں نے بھی خوب جہاد کیا ہے وزوائعود میں ستر کی قریب مسلمان شہید ہوئے مرنے والے مشروعوں کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمانوں کی شکست پر منافقوں اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں وہ کل عام مسلمانوں کو برا کہنے لگے خوشی سے بغلے بجانے لگے ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستخانہ کل عباد بھی کہے مثلاً وہ کہتے پھرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ صرف حکومت کرنے کے شوقین ہے آج تک کسی نبی نے اس طرح لقصان نہیں اٹھایا جس طرح انہوں نے اٹھایا خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے اپنے ساتھیوں کو بھی بروایا تو عز اللہ تبھی کہتے دوبارہ جو ساتھی مارے گئے اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو اس طرح اپنی جانے نہ گواتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک انٹی یہ باتیں پہنچی تو انہیں بہت غصہ آیا انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دے یہ چنکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ لوگ یعنی منافقین ظاہر میں مسلمان نہیں ہے کیا یہ کلبہ نہیں پڑتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بے شک کرتے ہیں لیکن یہ لوگ ایسا تلوار کے خوف سے کرتے ہیں اب ان کی ظاہر ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے ان کے دلوں میں جو کینہ اور فساد ہے وہ سرم نے آ گیا ہے یہ سنکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام کا اعلان کرے چاہے ظاہری طور و ہری طور پر ہی کرے مجھے اس کے قتل کی ممارک کر دی گئی ہے غزہ اہد کے دوسرے ہی روز صبح صویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاسد بدینہ منورہ میں یہ اعلان کر رہا تھا مسلمانوں قریش کا تعاقب کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ یہ اعلان قریش کو ڈرانے کے لئے کیا گیا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تعاقب میں تشریف لا رہے ہیں اور ساتھ میں انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی طاقت موجود ہے اغد کی شکست کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہو گئے اس طرح تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے سب لوگ زخمی تھے لیکن کسی نے بھی اپنے زخموں کی پر وانہ کی جبکہ حالت یہ تھی کہ بنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چالیس آدمی زخمی ہوئے تھے خود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی تھے اور اسی حالت میں صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی صورت یہ تھی کہ چہرہ مبارک زرہ کے گھڑ جانے کی وجہ سے زخمی تھا چہرہ مبارک پر پتھر کا ایک زخم بھی تھا نچلا ہونٹ اندر کی طرف سے زخمی تھا ایک روایہ پر اوپر کا ہونٹ زخمی ہونے کا ذکر بھی موجود ہے ان زخموں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں کندہ بھی زخمی تھا اس کندے پر امن قیمیہ نے اس وقت دوار کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھڑے میں گرے تھے گھڑے میں گر جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو لوگ اٹنے بھی زخمی تھے ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلعہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ تمہارے ہاتھیار کہا ہے انہوں نے فرمایا یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر وہ گئے اور ہاتھیار پہن کر آگئے حالانکہ ان کے سینے پر صرف نو زخم تھے جبکہ پورے جسم پر ستر زخم تھے اللہ اکبر آف صلی اللہ علیہ وسلم کا نشکر آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ عمراء الاسد کے مقام پر ٹھہرا یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً بارہ کلومیٹر دور ہے اس مقام پر مسلمانوں نے تین دن تک قیام کیا ہر رات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے پڑاؤں میں جگہ جگہ آگ روشن کرتے رہے تاکہ دشمن کو دوستے روشنیاں نظر آتی رہے اس تدبیر سے دشمن نے خیال کیا کہ مسلمان بڑی تعداد کے ساتھ آئے ہیں چنانچہ ان پر روپ پڑ گیا اس مقام کو غزوہ عمراء الاسد کہا جاتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے صرف کھجورے تھے یا صرف اوپ زبا کیے جاتے تھے کفار نے جب یہ خبر ستنی کہ مسلمانوں مسلمان تو ایک بار پھر تیاری کر کے میدان میں موجود ہیں تو مکہ کی طرف لوڑ گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کچھ فرمایا ہمراہ الاسد کے مقام پر مسلمانوں نے ابو عزہ شائر کو گرفتار کیا یہ شخص مسلمانوں کے خلاف اشار کہا کرتا تھا غزوہ مدر کے موقع پر پھر گرفتار ہوا تھا گرفتار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے گیا تھا تو گڑ گڑانے لگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر چھوڑ دیا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف اشار نہیں کہے گا لیکن یہ اپنے وعدے سے پھر گیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف اشار کہتا رہا تھا اس موقع پر بھی پھر گرفتار ہوا اب پھر اس سے رونا گڑ گڑانے شروع کیا لگا معافی مانگنے اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چھوڑ دیجئے مجھ پر احسان کیجئے میری بیٹھیوں کے خاطر رہا کر دیجئے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں اب تو مسلمانوں کو دھک نہیں پہنچا سکے گیا اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا مومن ایک سراخ سے دوبارہ نہیں دسا جا سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان کی وضاحت علمہ نے یہ بھی لکھی ہے کہ مومن کو چاہیے کوئی اسے دھوکہ دے تو اس سے ہوشیار رہے اور پھر اس کے دھوکے میں نہ آئے اسی سال یعنی تین اجری میں شراب ہرا ہوئی چار اجری میں غزوہ بنو نظیر پیش آیا اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نظیر کے محلے میں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ضروری محملہ میں بنو نظیر سے بات تیہ کرنا تھی یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کو کسی کا خون باہ دینا پڑا تو بنو نظیر بھی اس سنسلہ میں مدد کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے محلے میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کے ایک مختصر جماعت بھی ساتھ تھی ان کی تعداد دس سے بھی کم تھی ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کر ان سے بات شروع کی تو وہ بولے ہاں کیوں نہیں ہم ابھی رقم ادا کر دیتے آپ پہلے کھر رکھانے اس طرح وہ بظائر بہت خوش ہو کر ملے لیکن دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سادش پہلے سے تیار کر چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا پھر ان میں سے ایک یہودی اس مکان کی چھت پر چڑ گیا وہ چھت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بڑا سا پتھر گرانا چاہتا تھا ابھی وہ ایسا کرنے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سادش سے باخبر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے وہاں اٹھے انداز ایسا دا جیسے کوئی بات یاد آگئی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو وہی بٹھا کر بیٹھا چھوڑ کر مدینہ منورہ لوٹ آئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی میں دیر ہوئی صحابہ کرام حیران ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے انہیں مدینہ منورہ سے آتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں دیکھ کر آ رہا ہے اب صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مدینہ منورہ پہنچے تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سازش کے بارے میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ کو بنو نظیر کے پاس بھیجا انہیں یہ پیغام دیا میرے شہر مدینہ سے نکل جاؤ تم لوگ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتے اس لیے کہ تم نے جو بنصوبہ بنایا تھا وہ غدداری تھی تمام یہودیوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خناف انہوں نے کیا سازش کی تھی اس لیے کہ سب کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا سازش کی تفصیل سن کر یہودی خواہوش ہو گئے کوئی مو سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکا پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ تم دس دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ اس مدت کے بعد جو شخص بھی یہاں پایا گیا اس کی گردن مار بھی جائے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر یہودیوں نے وہاں سے کونچکی تیاری شروع کر دی اوٹو وغیرہ کا انتظام کرنے لگیں لیکن ایسے میں منافقوں کی طرف سے نے پیغام ملا کہ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہرگز کہی نہ جاؤ ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے اور اگر تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے یہودیوں کو روکنے میں سب سے زیادہ کوشش منافقوں کے سردار عبداللہ ابھی نے کی تھی اس نے یہودیوں کو پیغام بیجا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مت جاؤ اپنی ہمیلیوں میں جمع رہو میرے ساتھ دو ہزار جانباز ہیں ان میں میری قوم کے لوگ بھی ہیں اور اب عرب کے دوسرے قبائل بھی ہیں وقت آن پڑا تو یہ لوگ تمہاری ہمیلیوں میں پہنچ جائیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے تم پر آج نہیں آنے دیں گے تم سے پہلے جانے دیں گے ہمارے ساتھ قبیلہ بنی خوریزہ کے لوگ بھی ہیں اور قبیلہ وطفان کے لوگ بھی ہیں یہ سب تمہاری طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں ونی نوزیر کو یہ پیغام ملنے تو انہوں نے جلا وطن ہونے کا خیال ترک کر دیا چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بیجا ہم اپنا وطن چھوڑ کر ارگز کہیں نہیں جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جی چاہے کر لیں یہ پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلبہ تقبیر بلند کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی جنگ پر آمادہ ہے لہٰذا جہاد کی تیاری کرو مسلمانوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی اس وقت یہودیوں کو جنگ پر اپارنے والا شخص ہائی بن اختب تھا اس شخص کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تھی جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی اور ام البومینین کا عزاز پایا ہائی بن اختب بنو نزیر کا سردار تھا بنو نزیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم نے اسے سمجھانے اور جنگ سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن ہائی بن اختب منافقوں کی شہ پر باز نہ آیا اور جنگ پر تنا رہا اس پر سلام بن مشکم نے اس سے کہا تم نے میری بات نہیں مانی اب تم دیکھنا ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیے جائیں گے ہماری عزت خاط میں مل جائے گی ہمارے گھر والے قیدی بنا لیے جائیں گے اور ہمارے نوجوان اس جنگ میں مارے جائیں گے ہائی بن اختب پر اس کا بھی اثر نہ ہوا